بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ناظرین دیکھیں ایک ایسا پروگرام جو حقیقت پر ممنی ہے اس پروگرام کے ذریعے ہم نے ٹوٹے ہوئے روٹے ہوئے رشتوں کو میٹھے میٹھے بول بول کر منانا ہے یہ ایک ایسا پروگرام اس پروگرام کا نام ہے بول مگر میٹھے بول بول مگر میٹھے بول یہ ایک ایسا پروگرام ہے ناظرین کہ رشتے دار یا دوست بزنس پارٹنر یعنی ہر طبقے کے لوگوں کے دیکھنے والا ہی پروگرام ہے ہر طبقے کے لوگوں کے اور عزیز و اقارب اور یہ ہمارے جتنے بھی جن جن سے ہمارے تعلقات ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں سے موں بنا کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں ایک دن بیٹھے خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ ایسا لکھا جائے اور عوام کے سامنے لائے کیونکہ ہماری قوم ایک امن پسند قوم ہے کیوں نہ اس کو ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ یہ ورس اپ پہ میسیج بیجتے ہیں بڑے اچھے چھے میسیج آتے ہیں ہم بیجتے ہیں اس میں اقوال زریم بھی ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے فیس بوک میں بھی سب کچھ ہر چیز ملتی ہے بڑے بڑے پیارے اشعار ہوتے ہیں اور وہ سبق عموض ہوتے ہیں لیکن وہ کن کے لئے ہیں وہ صرف ان لوگ لئے جو پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ بیچارے وہ لوگ جو یہ چیزیں یوز نہیں کرتے اور جن کو علم بھی نہیں ہے اور ہمارے وہ پرانے لوگ ہم سے پہلے جو وہ ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ وہ لوگ بھی بچوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی نیو جنریشن آپس میں پیار محبت یہ نیو جنریشن میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہیں اگر ان کے بہن بڑے جو ہیں اپنے دوسری رشتے دار سے کسی سے نراز ہیں لیکن ان کے کزنز آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں کیا وجہ ہے وہ ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ان چکروں میں پڑھتے نہیں یہ لڑائی جھگڑے یہ کیا ہے ان چیزوں میں وہ نہیں پڑھتے وہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں لیکن ان کے بڑے آپس میں نراز ہیں لیکن کیونکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اور یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور ان پر بہت اثر انداز ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اپنے اس بول مگر میٹھے بول کے ذریعے ہر گھر میں جائیں ہر دکان میں جائیں ہر طبقے کے لوگوں میں جائیں غریب میں جائیں میڈل کلاس میں جائیں امیر میں جائیں ہم سب کے پاس جائیں گے اللہ تعالی ہمیں حمد دے اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جائیں گے ضرور جائیں گے ایک دن بیٹھا ایسے ہی سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک تو صدقہ جاریہ بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے بندوں کو خوش رکھ تو میرے بندوں کو راضی رکھ میں تجھ سے راضی تو میں یہ پروگرم لے کے جو نکلا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے نکلا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا اور میرا رب مجھے معاف کر دے گا اور یقینا اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ معاف کرتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے اور ایسے ہی آپ بھی یہ کریں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے تو دوسرا بندہ بھی آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ بھائی مجھے معاف کر دے گا تو آپ بھی ایسے ہی کریں آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھ کے اور گھر میں بیٹھے سوچتے رہنا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے ایسے کر دیا اور ادھر کی بات جا کے اپنے دوسری کسی رشتے دار سے یا کسی دوست سے کی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہم ایک دوسری کی باتیں کسی کے پاس جا کے کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم ہمیں ایک دوسری کی باتیں جو ہمیں گلے شکوے ہیں وہ خود بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک گھر میں بیٹھ کے جھگڑا کرتے ہوئے ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں ہم لوگ جب جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں ایک دوسری کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں تو کیا ہم اصلاح کرتے ہوئے ایک دوسری کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہمت چاہیے یہ چیز چاہیے ہمیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں آپ کو پتہ یہ بات میں بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں بڑا مرض بن جاتی ہیں دل پہ رکھنے سے بڑا مرض بن جاتی ہیں کوئی بلیڈ پیٹر ہوگیا کسی کو شگر ہوگیا کوئی واگنگ کے لیے جا رہا ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہاں کہا نہیں جا رہا ہے علاج کے لیے تو اگر آپ اس چیز پر نوٹ کریں کہ اگر آپ جس کے ساتھ آپ نراض ہیں تو اس کی اصلاح کریں اس کو بلائیں اس کو بلائیں اس کو اکیلے میں بلائیں سمجھائیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اگر چار بندوں میں اس نے آپ کی بیزتی کر دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ چار بندوں میں آ کے بھئی مجھ سے معافی مانگ نہیں معاف کر دینے والا تو اوپر والی ذات ہے معاف کر دینے والی بلکہ آپ اسے بلائیں اکیلے میں میں اکیلے میں آپ سے مجھنا چاہتا ہوں اور یہ آپ سے گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی گلتی نہیں مانتے تو اٹھا آپ اپنے اوپر لینے کہ بھئی میں اپنی گلتی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے سے معافی مانگے تو میں اس کی زمانت دوں گا میں اس کی زمانت دوں گا جنت میں جانے کی اس کی میں زمانت دیتا ہوں اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں حق پہ ہیں اور جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اور آپ اس کے پاس خود چل کے گئے ہیں اور اس سے معافی مانگ رہے ہیں کیا بات ہے اور آپ کی ایسا کرنے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم و فضل سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی عادی بیماری ختم ہو جائے گی ایسے آپ ایک سے دو ایک سے دس دس سے سو سو سے ہزار ہزار سے لاکھوں لاکھوں سے کروڑوں دلوں پر راج کریں گے اللہ کے حکم سے وہ کیسے ہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ جھڑے ہی نہیں ہیں کیونکہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھیں بات سنیں کسی کے ساتھ لڑائی کی چھے مینے ملاقات نہیں کی ایک سال ملاقات نہیں کی دو سال ملاقات نہیں کی جب وہ انسان مر جاتا ہے اس کی وفات ہو جاتی گیا تو آپ کو کہیں سے پتا چلتا ہے آپ فوتگی بھی چلے جاتے ہیں جا کے وہاں افسوس کرتے ہیں کیا فائدہ وہ سے جا چکا ہے وہ کہتے ہیں نا رشتے جو ہوتے ہیں زندہ لوگوں سے وہ پنجابی میں بھی ایک بڑا جملہ ہے رشتے جوندیاں دے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کا حق جیا کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری کے ساتھ پیار باننا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تک یہ اپنے پاکستان میں پوری دنیا میں یہ پروگرام لے کر جائیں گے بول مگر میٹھے بول بول مگر میٹھے بول ایک سمائلی فیس چاہیے ایک سمائلی فیس چاہیے بول مگر میٹھے بول جب تلخ کلامیل تلخ لہجہ ہوگا تو لڑائیاں تو ہوں گی نا بھائی لڑائیاں ہوں گی تو اس لئے ہمیں بول مگر میٹھے بول کے ساتھ اپنا لہجہ بھی ویسا کرنا چاہیے اور اکڑ تو صرف مرد اکڑ قسمیں ہوتی صرف مردوں میں ہوتی ہے زندہ لوگوں میں اکڑنی ہوتی مٹھاس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم چلیں گے اور اس میں اس پروگرام میں ہم بڑوں تک یہ باتیں پہنچائیں گے جن کے پاس یہ جو ویٹس اپ فیس بوک ایسی چیزیں نہیں دیکھ پاتے لیکن ان کے پاس ہم یہ باتیں پہنچائیں گے کام از کم وہ سنتو سکتے ہیں کوئی ان تک یہ باتیں پہنچائے تو اگر کوئی ان تک یہ باتیں پہنچائے گا تو جگرہ کہاں سے ہوں گے تو میری نیو جنریشن سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بڑوں میں بیٹھیں ان کی باتیں سنیں اور اگر ان کی کسی کے ساتھ نرازگی ہے تو آپ جو ویٹس اپ پہ یہ موبائل پہ سب کو چیک کرتے ہیں بڑا آگے فارورڈ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو آپ کو دل کو لگتی ہے بات کہ آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کبھی شیئر کی کبھی ان کو یہ بتائیں مجھے پتہ ہے وہ آپ کو کہیں گے ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ چیز پتہ ہے لیکن آپ ان کو کہیں گے آپ کو اگر یہ چیز پتہ ہے تو آپ اس بھی عمل کیوں نہیں کرتے آپ کا یہ جملہ سن کے آپ کی یہ بات سن کے وہ سوچیں گے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں کیا بات کر دی اگر انہوں نے ایسی بات سنی بھی ہوگی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر کسی نے سنی الحمدللہ اکوال زرین حضرت علی کے اتنے پیارے اصلاح صلح کے یہ گول انہوں نے سنے ہمارے ولیوں کے کور اور ہمارے اتنے بڑے بڑے شاعر گزریں انہوں نے اپنی شاعری میں صلح کے متعلق بتایا ہے تو اگر انہوں نے سنی بھی ہوگی وہ اس بھی عمل کیوں نہیں کرتے اور انشاءاللہ ہم آگے تک جائیں گے اور ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے لئے آپ دعا کیجئے کہ بول مگر میٹھے بول پاکستان کے لئے پوری دنیا میں چلے اور لوگوں کو پتا چلے اور لوگ اس کو لائک کریں اور یہ انشاءاللہ ہم نے ٹی وی پروگرامز میں سات بہو کے جگڑے بہت دیکھے ہیں عام ہیں یہ ٹھیک ہے ان کو بھی ملانا ہے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے ہماری کوشش ہے لیکن دوسرے چھوٹے موٹے جگڑے چھوٹے چھوٹی باتیں چھوٹی 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 باتوں کو اگنور کرنا ہے اور لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں میٹھا بولیں اگر ایک بندہ ترخ کلامی سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں اگنور کریں ایک دن تو وہ سوچے گا بیٹھ کے